السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز و دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آبات رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے باریس کی طرح رحمت برسائے پیارے دوستو آج کی جو اس ویڈیو ہے قرآن حدیث سے جڑ کر اس ویڈیو کو میں پیس کرنے جا رہا ہوں مزید آپ تک مزید آپ لوگ آخر تک ویڈیو کو جرور دیکھیں اور ویڈیو اچھے لگے تو کمنڈ میں آبین جرور لکھنا اور ویڈیو کو دوسرے مومن بھائی تک جرور پہنچا دینا قوم ای آدم کی آج تک کی سب سے طاقتور جو قوم گجری ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ان سے پہلے کوئی اتنا طاقتور تھا اور نہ ہی ان کے بات ان جیسی اور نہ ہی ان جیسے طاقت کسی کو نہیں ملی اسی قوم کو قوم ایاد کہا جاتا ہے ان کے طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے جڑ کو اکھاڑ دیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کا قد یعنی لمبائی ان کا ساتھ ہاتھ ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے طرف خود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا حضرت خود علیہ السلام نے ان قوموں کو اللہ کی عجاب سے ڈرائیا مگر ان لوگ کیا باج آیا نہیں لیکن ان لوگوں نے حضرت خود علیہ السلام کو جھوٹلا نے کیا کوئی کسر نہیں چھوڑا اتنا جھوٹلایا جو جھوٹ کے سیوا اس کو کوئی کسر نہیں چھوڑا جھوٹلایا جھوٹا ہے جادوگر ہر قسم کا اس کو کہی سے نہیں چھوڑا ہے اور لگاتار ان قوموں نے دفلت میں ڈوبے رہے ان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بھائیانک آجاب آیا اور ان کے طرف ایک سیعہ وادل بھیجا جن کی تیج اتنی زیادہ تھی اتنی تیج ہوا میں جس میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ اڑنے لگے پر کتنا تیج سائد بھیجا ہوگا آپ کو اس حدیث سے پتا چلتا ہے جو اتنے تیج اللہ تعالیٰ نے بادل جو بھیجا تھا بڑے بڑے لوگ یعنی شات ہاتھ لمبائی کا انسان اگر ہوا میں اڑنے لگے تو کتنا تیج بادل بھیجا ہوگا آپ اندرجہ لگا سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکنے لگا اور ایک دوسرے سے ٹکر ہونے لگا اور دونوں کے جو ٹکر میں ان لوگوں کی ایک دوسرے کی سر فٹنے لگے اور ایک ایک آدمین اللہ تعالیٰ کی عجاب سے ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے جو آج تک ہم لوگ صحیح سلامت ہیں آسمانی عجاب سے محفوظ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لئے دعا کیا تھا اس دعا کا اثر کے وجہ سے آج تک ہم لوگ صحیح سلامت ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی نافرمانی میں ڈوئے ہیں تو پیارے دوستو ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے جو اس کی دعا کے حساب سے ہم لوگ اب تک جندہ ہیں اور صحیح سلامت ہیں تو ہم توبہ کریں نافرمانی کو چھوڑنے کی کوسس کریں کیونکہ ہم لوگ نافرمانی میں ڈوئے ہیں سراب کھوری جوا کھوری جینا کھاری سب کچھ میں ہم لوگ ڈوئے ہیں تو ان سے لکھنے کی کوسس کریں کریں گے انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سسکرائب کرنا اور کمنٹ میں آمین لکھنا لائک کرنا اور ویڈیو کو دوسرے مومین بھائی تک جرور پہنچا لیں